اگر آپ نے ہر چیز میں پولیٹکس شامل کرنی ہے اپنے لیڈر کی رہائی شامل کرنی ہے تو وہ نہیں ہوگا پلیز یہ ممکن نہیں ہے یہ سیاسی اسلوب نہیں ہے کہ آپ نے ہر میں نہ مانو ہر بات پہ میں نہ مانو یہ ہماری اقلیتوں کے تحفظ اور حقوق کا مسئلہ ہے قومی اسمبلی میں آپریشن ازمیست ہے کام پر بحث اپوزیشن کہتے جو آج آزم نظیر تارڈ کہتے ہیں کہ آپ کو بل کے ڈرافٹ پر اعتراض کیا ہے اگر آپ اپنے لیڈر کی رہائی بل میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا بیریسٹر گوھر نے کہا سیکیورٹی آپریشن پر ایوان کو اعتماد میں لیا جائے پہلے بھی اسکری قیادت ایوان میں آ چکی ہے ان کیمرہ بریفنگ دی جائے خواجہ عصف کی تقریر کے دوران نارے وزیر دفعہ نے کہا ملک میں اقلیت نے غیر محفوظ ہو چکی ہے روزانہ قتل کیا جا رہا ہے قانون پر ہاؤس میں بھی بحث ہوگی احتجاج کرنے والے دہشتگردوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہاؤس کو بلیک میل نہ کریں تحریکی انصاف نے ملک میں کسی بھی قسم کے آپریشن کی حالفت کر دیا ست کیسر نے سوال کیا بہت آپریشن ہوئے آج تک کونسا آپریشن کامیاب ہوا ہم چوہتے ہیں مگر ہر ظلم کے خلاف ہیں حکومت نے پاکستان پیپرز پارٹی کے تمام مطالبات مان لیے ترقیاتی فنڈ اور انتظامی عوضوں پر پیپرز پارٹی کو ترجیح دی جائے گی دونوں جماعتوں کی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس ختم پی ٹی آئی اور جے ایو آئی میں قربتیں بڑھنے لگی اصد کیسر کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات سیاسی صورتحال پر گفتگو دونوں رہنماؤں کا قومی اسمبلی میں بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے پر اتفاق بجٹ کو عوامی دشمن بجٹ قرار دے کر مسترعت کر دیا آزاد کشمیر میں ایفتی تائنات کرنے کی منظوری دے دی گئی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا حکومت پاکستان آزاد کشمیر حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے آزاد کشمیر میں قیام عام کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے قرم میں بارودی سورنگ کے دھماکے میں شہید پانچ جوانوں کی نماز جنازہ دا آئی ایس پی آر کے مطابق شہدہ کو عبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا نماز جنازہ اور تقسین مقصران اور جوان شہدہ کے لواحقین کی شرکت سانحہ بدین میں ملوث دو بھائیوں سمیت چوالیس افراد گرفتار گرفتاریاں بدین بہرین اور دیگر علاقوں میں ہوئی ملزمان کی شناک سی سی ٹی وی کیمرو اور ویڈیوز کی مدد سے کی گئی تحقیقات کے لیے نور اکنی جی آئی تی قائم شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ سے عوام کا پارہائی خیبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی کے ایک اور رہنماء کا گریڈ اسٹیشن پر دھاوا جنوبی وزرستان کے جنڈولہ گریڈ اسٹیشن میں ایم این اے زبیر خان کارکنان کے ہمرا گھل گئے سبردستی بجلی بحال کا رادی کا پی ٹی آئی کارکن گریڈ اسٹیشن میں رہیں گے بجلی بارہ گھنٹے بحال رہے گی ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب کم نہ ہو سکا کراچی کے مختلف علاقوں میں پارہ بارہ سے سولہ گھنٹے بجلی کی بندش نے شہری وہ میٹر شاٹ کر دیا نو شہرہ میں دورانیاں بائیس گھنٹے تک جا پہنچا پشاور میں آٹھ سے اٹھارہ گھنٹے بجلی موطل جماعت اسلامی کا بھاری بھر کم بلو اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف ملک گی احتجاج لاہور میں کارکنان کا دستی پنکھوں کے ساتھ احتجاج بورے والا اور جکب آباد میں بھی مظاہرے کراچی کے مختلف علاقوں میں آج شام احتجاج کیا جائے گا چھب دل جون کو شہرہ فیصل پر دھرنا دینے کا اعلان ملک میں قیامت خیز گرمی عوام کی صبر کا امتحان لینے لگی کراچی میں پارہ چالیس دگری پر پہنچ گیا شدت سنتالیس دگری محسوس کی جا رہی ہے حیدر آباد میں اکتالیس کی گرمی شدت سنتالیس دگری مہنج دڑو اور نواب شام پارہ تنتالیس دادو میں بیالیس دگری پر پہنچ گیا شدت سنتالیس دگری محسوس کی جا رہی ہے سرگودہ میں دہجہ حرارت بیالیس ساہیوال میں اکتالیس دگری ہے پودے لگائیں درختوں کو کٹنے سے بچائیں سانگھڑ کے سماجی رہنما کا انوں کا اتجاہ چہرے پر مارکس لگا کر کہا مستقبل کو بچانے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا سن میں ایڈ کے کیسز میں اضافہ ہر مہینے اوفیسن دو سو ساٹھ نئے کیسز سامنے آنے کا انکشاف جنوری سے مئی تک تیرہ سو سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں بچوں کی تعداد دس سے پندرہ فیصد ہے اسرائیل کی غزہ اور رفع پر بارود کی برسات دو روز میں اکسو بیس فلسینی شہید الشتی، المواسی کیم، شجائعہ اور زیتون سمیت دیگر کیمپوں پر گولہ باری مکانات کے ملبتلے چودہ افراد دبائش حدہ کی تعداد سینٹیس ہزار پانچ پر کیاون ہو گئی افغان پائٹرز کے ہاتھوں طاقتور اور سیلیا دھے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سپر ایٹ مرحلے میں کینگروو کو اکیس رن سے شکست افغان جیت میں گل بندین نائب کی چار وٹوں کا مرکزی کردار رہا اور سیلیا کی امیدیں میکس ویل کی آؤٹ ہوتے ہی دم توڑ گئیں دو میچز، دو ہیڈ ٹریکس آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز دولا گتار میچز میں ہیڈ ٹریک کرنے والے دنیا کے دوسرے باولر بن گئے اس سے قبل لیجنڈری باولر وسیم اکرم سری لنکا کے خلاف ٹیس سریز میں یہ کارنامہ انجام دے چکے ہیں